ادھر ادھر کی باتوں میں اپنے وقت برباد کیا اللہ رحم کرے نعوذ باللہ جب یہ جہنم کے سامنے پیش کی جاوے گی وَلَوْ تَرَائِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا اب ان کو اپنی پچھلی برباد کی رویز ان کی یاد آلے گی تو کیا کہیں گے ایک آش کیا ہی اچھا ہو جائے ہم دوبارہ بھیج دیئے جائے پکی یقین کرنے والے ہو جائیں کامل ایمان والوں میں ہمارا شمار ہو جائے لیکن اللہ تعالی کیا فرمہ دیں بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ هُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُفُوا عَنْهُ وَإِنَّمِ لَكَابِبُونَ جو یہ اپنے سینوں میں چھپایا کرتے تھے جو ان کی گناہوں کی سازشیں تھی یہ گناہوں کے منصوبے تھے ان کی باطل سوچ تھی ان کی جھوٹی امنائیں تھی یہ سب اللہ ان کو ظاہر کر کرتے گا اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت ایسے خراب ہے یہ صدھنے والے نہیں اگر ہم ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں یہ فرم غلط پانک کرنے فَلُوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُفُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَابِبُونَ اس لیے عجیزوں لوگ کمننا تو کریں کہ وہاں پسانے گی لیکن موقع نہیں ملے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کی فکر کریں خاص طور سے ہماری مستقرات کیونکہ عورتیں بڑی غافل ہیں عورتیں اس زمانے میں اللہ رحم فرمائے مردوں سے زیادہ عورتوں کا براحال ہے بازاروں میں مردوں سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں ہماری ماں بہنیں دیکھو جمعہ بازار میں نوم میں کتنی ہوتی ہیں کوئی محرم نہیں کوئی ان کا مرد نہیں کوئی بھائی بیٹا ساتھ میں نہیں اور یوں ہی غیر محرموں سے سامان خرید کریں حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے آپ سنو یہ حدیث شب میں یہ مختصر حدیث چھوٹی سی یہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں اللہ کے نمی کیا فرماتے ہیں تین آدمی ایسے ہیں جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے ایک تو فرمایا ایک تو وہ آدمی جو ایک تو ان میں وہ عورت جو مرد بننا چاہتے ہیں کیا فرمایا وہ عورت جو مرد بننا چاہتی ہو کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے مثلا اللہ نے مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اب اگر عورت پردہ نہ کریں تو یہ مرد بلدہ چاہتی ہے ایسی عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اس وعید کا مستحق ہے اور اللہ کے رمی فرماتے ہیں کہ کبھی بھی جلد میں داخل نہیں ہوگی بتاؤ ہماری ماں بہنیں دیکھیں پردہ ہی نہیں کرتی نہ دیور سے پردہ نہ جیڑ سے پردہ نہیں ماما کا لڑکا آجائے کوئی پردہ نہیں چاچا کے لڑکے سے کوئی پردہ نہیں پردوسیوں سے کوئی پردہ نہیں اور یوں ہی دھڑلے سے بلکہ شادی ہو سلام ہوتا ہے غیر محرم ہے وہ دلہا اور سینگڑوں عورتیں کڑی ہو جاتی ہیں کوئی مالہ ڈال رہی کوئی سیائی لگا رہی کوئی چھیڑ رہی کوئی جوتیں دیکھتا رہی اللہ کی قسمل حرام کام ہے اور ایسی عورتوں میں اللہ کی لعنت ہے لیکن ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دلہا جو آیا ہے وہ غیر محرم ہے آپ کے لئے اس کو دیکھنا ہی جائز نہیں آپ وہاں تماشا کیوں کر رہی ہیں آپ کو کس نے کہہ دیئے بھاوی سیائی لگاتی ہے بھاوی بھاوی اپنے دیور کے حرام ہے حرام رہی سی عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اس وعیم کی مستقیت ہے الترغیم الترہیم رامی کتاب میں حدیث ہے کہ کبھی بھی جنت میں اندازہ تو لگاؤ حدیث میں غور کرو ثلاثتن لا يدفرون الجنت ابدا عربی زبان میں ابداً کا مطلب ہے کبھی بھی یعنی ایسے لوگ کبھی بھی جنت میں داخل ہوئے اس لئے ماں میں نے جو چھت پر بیٹھ کر سن رہی ہیں آج میری بات آپ سمجھیں اللہ کے لئے یہ سب باتیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم دین کی جانکاری نہیں رکھتی اور نہ دین کی جانکاری کہ ہمارے اندر دلجسپی اور تمندہ ہے دین کی ایسی محفلیں کبھی کبھی لگتی ہیں ان میں بھی ہماری حاضری نہیں ہوتا حالانکہ دین کی باتیں مستقل سننی چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اکھٹک کر کے سمجھائے کرتے عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سمجھاتے تھے ہفتے میں بھی سمجھاتے تھے جیسے موقع ہوتا تھا آپ علیہ السلام احادیث میں آتا ہے یہ الفاظ آتے ہیں اے عورتوں کی جمعات تصدقنا حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ آپ عورتوں کو اکھٹک کر کے سمجھائے کرتے ہیں اس لیے سفترین عید ہیں بے پردہ عورتوں پر سفترین عید ہیں ان عورتوں پر جو اکیر بازار گھونتی ہیں سفترین عید ہیں ان عورتوں پر جو باریک لباس پہنتی ہیں سفترین عید ہیں ان عورتوں پر جو باریک دپٹہ پہنتی ہیں چہرہ نظر آتا ہے سفترین عید ہیں ان عورتوں پر جو مجھے چاہ کے کبر پہنتی ہیں کوچ نظر آتی ہیں سخترین وعید ہیں انہوں عورتوں پر جو ٹائٹ کپڑے پہننے ہیں جسم کا اوبہار نظر آتا ہے ٹائٹ اور ایسا لباس جسے جسم کا اوبہار نظر آئے بناوٹ نظر آئے ایسے عورتیں ایسا لباس پہن کر مردوں کی مشابہات اختیار کرنے کی وجہ سے اس خلید کے ظنرے میں آ جاتی ہیں اور جہنم کے مستحق بڑھاتی ہیں اس لیے اللہ کے لیے ماں بہنیں اپنی زندگیوں کی قدر کریں دین کے بارے میں جانکار نہیں ہے ہم نے اپنی بچیوں کو انپڑھ جاہل رکھا تو یہ بھی آگے چل کر ایسے ہی اور یعنیت اور فہاشی اور ایسے ہی جہالت کا شکار رہ کر دین کے ساتھ کھلوان کریں اور یہ بھی ان وعیدوں کو مستحق نہیں کریں تعالیم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی متوفیت کرتے ہیں اس لیے خود بھی اپنی زندگیوں کی فکر کریں اور اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں اور اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں